اعوذ باللہ ود الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحبد للہ الذي جعل الحبد بفتح لنکره والسبب للمزید من فضل واللین دعالا اللہ علیہ وآلاته والصلاة والسلام على عبده وامید وحلیه وخاتب رسوله صلی اللہ وآلہ وآلہ من قاسب محابا اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ وآلڑاً عندما& again وآلہ ضجل محاب tenha میں خاند شاہم اعتrau للہ بن الشيطان الرجیم اعتقریل عمروج تمام Ebony ب 2015 وَقَدُوْتِيَا خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَنْدَكَّرُ إِلَّا عُلُومِ الْعَلْبَانِ اشرا کب شروع ہوا کب ختم ہو گیا احساس نہیں ہوا جیسا کہ حضرت عمیر نے فرمایا کہ مَا أَسْرَا سَعَيَةُ فِلْا ایام گھنٹے کتنی تیزی سے دلوں میں گزرتے ہیں اور تمام مفتگو ہو چکی اور ادارے کے جو رکنے غلودیں آپ کے سامنے باتیں کر دی لیکن مہرحال میں اپنی طرف سے دعا گو بھی ہوں جو خالق ندوحال کا اسٹاف ہے کراچی کی بلدیہ کی طرف سے ان کا کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اہل محلہ رینجرز کے ہمارے جوان پولیس کے جوان اسی طرح سے والنٹیر رضاکار جو یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں اور جو روزے سے مغبرے سے وابستہ ہیں ان کے لئے بھی دعا گو ہیں اہل محلہ جتنے بھی ادارے جن کے دعب مجھے پتا ہیں جن کے دعب نہیں پتا پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں بلکہ غلط ہے کہنا کہ ہم شکر گزار ہیں انشاءاللہ رسول خدا ان کو اس کا عجر دے اسی طرح سے جب بارش ہوئی تھی یہاں پر تو نکاسی آپ کا انتظام بہت مناسب ہو گیا تھا مجھے بتایا گیا کہ متعلق ادارے کے افراد آیا اور انہوں نے بلکل نہائیت اجلت میں اور صورت عمل کے ساتھ اس کام کو انجام دیا صرف صرف سیدو شہدہ کی خدمت کی خاطر اور اسی طرح کیئی اسی والے جتنے بھی ادارے ہیں مجھے نام بھی نہیں پتا کہ جو یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اہل محلہ کے رزق میں روزی میں مال میں برکت عطا فرمائے کسرت عطا فرمائے وسط عطا فرمائے درود بھیجے محمد آل محمد کر حکمت پروردگار عالم عطا فرماتا ہے اپنی برزی اور منشاہ کے مطابق حکمت بزور بازو نہیں ہے کچھ عمل کرنا پڑتا ہے کتنی حکمت پروردگار دیتا ہے آیت آپ کے سامنے یوت الحکمتہ میشہ وَبَيُّتَ الْحِكْمَتَ فَقَدُوْتِيَا خیرًا کثیرہ جتنی حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی اب گفتگو ختم مہیتی یہاں پر کہ حضرت ختمی مرتبت کا علم اور آن حضرت کی حکمت منتقل کس تک ہوئی دو چیزیں ہمیں قرآن سے ملی ایک آیاء یا ایہا الرسول بلغ ما انزل علاکہ من ربک وائلنم تفعال فہما بلغنا رسالتا دوسری چیز جو ہمیں قرآن مجیز سے ملی وہی آیاء کریم ملی قُلْ لَا أَسْحَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اللَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ یعنی رسول کریم کی روح رسول کریم کی رسالت کا بوجھ دو چیزیں اٹھا سکتی ہے ایک آیاء مودت اور ایک آیاء غدیر ایک طرف نبی کریم کی رسالت کو رکھئے دوسری طرف آیاء مودت کو سلسلہ برابر کا ہوگا ایک طرف نبی کریم کی رسالت کو رکھئے دوسری طرف یعیاء اور رسول بلغ معنزلہ علیکم ربے کو رکھئے وزن برابر ہوگا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے پروردگار عالم کا فیصلہ ہے آیت کے لہن آیت کے تیور اور لب و لہجے سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے اب سلسلہ یہ ہے کہ قرآن نبی کریم کے کتنے علوم کی جانب نشان نہیں کرتا ہے لحاظ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن نبی کریم کے علوم کی جانب کتنے زاویوں سے گفتگو فرماتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں قرآن یعنی خدا کتنے زاویوں سے گفتگو فرماتا ہے خدا جس زاویوں سے گفتگو فرمائے گا نبی کریم کی اسی زاویے کے مطابق قرآن میں ثبوت ہوں گے کیونکہ قرآن خدا کا علم ہے جو اس نے نازل کیا سلسلہ عجیب ہے اور جو یہ ایک حکمت کی آیت ہے اس کے آخر کا جو جملہ ہے زیل جو ہے اس کی اور دیکھو اور دیکھو یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں آیت کو واضح کرنے کے لیے کہ نصیت حاصل نہیں کریں گے مگر صاحبانِ عقلِ خالص اچھا پروردگار یہ بات یہاں کہنے کی ضرورت تجھے کیا پڑی شاید پروردگار انسانیت کو جھنجوڑنا چاہتا ہے کہ دیکھو حکمت لینی ہے تو رستے سے آؤ ادھر ادھر گھومتے رہو کہ حکمت نہیں ملے گی نبی کریم کا علم نہیں ملے گا جو رستہ ہم نے معین کیا ہے تمہاری نصیحت کے لیے ڈھیروں آیتیں بھیج دی کہ دیکھو نبی کریم کا علم کس طرح کا ہے حکمت کیسی ہے وہ جو سلسلہ اور تسلسل علم و حکمت پروردگار عالم ہے جو نبی کریم کو عطا کیا گیا یا محمد اہل بیت کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکتے ہو یا علی ابن ابی طالب کی تبیت کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکتے ہو آیت تثیر کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکتے ہو کوئی اور چیز ہے نہیں نبی کریم کی حکمت کی حامل اور اس حکمت اور علم کی وارث لہذا یہ بات اتنی واضح ہے لیکن واضح بات کو سمجھنے کے لیے بھی ساہبِ اقلِ خالص ہونا چاہیے ساہبِ اقلِ خالص کا مطلب کیا ہے یعنی اصابیت نہ ہو یعنی تعصب نہ ہو ہڈ دھرمی نہ ہو زندیت نہ ہو اپنے ذہن کے سابقہ تانے بانے بنا کر انسان قرآن کا متعلیہ نہ کرے جب قرآن کو کھولے تو اس نیت کے ساتھ کھولے کہ جو اس کا فیصلہ ہے وہ میں بانوں گا یہ بات یہاں تک ختم ہوگی اب وہی آیتیں کچھ آیتیں وہ ہیں جو آپ اس عشرے میں مجھ سے اور دیگر مقردین سے سن چکے ہیں کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے اور قرآن کی اثرات کیا ہیں ایک آیت قرآن کی تاثیر کے حوالے سے پڑھوں گا دوسری آیت قرآن اگر کسی کے پاس آئے تو اس کی شخصیت کتنی گستردہ ہو جاتی ہے اور اس میں پھیلاؤ کتنا ہو جاتا ہے پھیلاؤ کی بات سورہ نمل میں پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمائی اور قرآن کی تاثیر کے بارے میں فرمایا آیت سن چکے اسی عشرے میں آپ مجھ سے اگر کوئی قرآن تم اس کے تگدوں میں ہو دھونڈ رہے ہو اس چکر میں ہو کے اس جھمیلے میں پڑھنا چاہتے ہو گیرودار میں ہو کے کوئی قرآن آ جائے کہ جس کے ذریعے بردوں سے بات کی جا سکے پہاڑوں کو ہلا آیا جا سکے اور راستوں کو تیہ کیا جا سکے وہ یہی قرآن ہے اور کوئی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ اس قرآن کی ایک حقیقت ہے اس قرآن کی تاثیر یہ اگر کسی کے پاس آ جائے آپ کے پاس بھی قرآن ہے گھر میں میرے پاس بھی قرآن ہے آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں لیکن ہمارے پاس یہ تاثیر نہیں آ رہی یہ کیوں نہیں آ رہی بلہ آیات بینات فی صدور اللہی نعوت العلم یہ قرآن کی آیات کا ایک مقام ہے کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی آیات اور ایک آیات کا مقام ہے کہ ان لوگوں کے سینوں میں کہ جن کو علم دیا گیا یہاں پر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ دیکھو جس کو خدا چاہے حکمت نے اور یہاں بتایا کہ دیکھو جن کو پروردگار نے اپنی جانب سے علم دیا ہے یہ در حقیقت جو ہماری آیات ہیں یہ ان کے سینوں میں ہیں یعنی آیت کی اپنی ایک حقیقت ہے ایک زندگی ہے ایک اثر ہے ایک تاثیر ہے تاثیر کیا ہے آپ کے سنبھے سورہ حشر کی آخری آیت اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے ہیں کسی پہاڑ پر سب کو بتائے ترجمہ تو کیا ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا خشیت اور خوفِ الہی کی وجہ سے پروردگار کی حیبت کی وجہ سے تو بہرحال سلسلہ یہ ہے کیا اور سلسلہ کس طرح کا ہے حکمت اور اسم آزم کے سلسلے میں چھٹے امام کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی وہ آپ کو یقیناً یاد ہوگی کہ جو بڑا ایک لکڑی کا گٹھن لے کر جا رہا تھا اور وہ پورا سلسلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا کتابی وجود ایک اثر رکھتا ہے اور کچھ ذمہ داریاں لاتا ہے ہم پر پیر مت کیجئے قرآن پر اونچے تاکچے پر رکھئے نیچے زمین پر مت رکھئے اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اوپر مت بیٹھئے بغیر وضو کے ہاتھ مت لگائیے قرآن کے عوراء خدا نخصہ نجیس ہو جائیں پاک کیجئے اگر پڑھنے کے قابل نہ رہے تو نعوذ باللہ کسی ڈرم میں اسمت پھیک دیجئے الحمدللہ عوراء مقدسہ اور متمرکہ کے ڈبے یہاں پر لگے ہوتے ہیں اور یہ اگر خود دریاں میں سہرائیے جا کر پاک زمین میں جا کر دفن کیجئے اب تو پڑھنے کے قابل نہیں رب وہ سیدھا عوراء ہو چکے شہید ہو رہے ہیں عوراء یہ کام بد کیجئے کسی پاک زمین میں جہاں کسی انسان کے قدم نہ پہنچے جنگل بیابان میں جا کر وہاں دفن کیجئے دریاں میں سہرائیے یہ قرآن کے احکامات ہیں فقی جو ہم پر لازم ہیں اور قرآن کے احکامات کیا ہیں وہ الگ سلسلہ ہے کہ قرآن کی آپ اس طرح سے تلاوت کیجئے کہ آپ قرآن پڑھیں پہاڑ اڑنے لگے قرآن میں پروردگارہ اللہم نے فرمائے سیرد بہل جبال یعنی پہاڑوں کو کسی خاص مقام کی جانب لے کر جایا جائے آج کا انسان حسین نہیں یہ کہہ کر ہم آج دو تین چار پانچ سو کلو ڈائنا بائٹ لگائیں گے بارود اور اڑا کر رکھیں گے پہاڑ اڑتا وہ نظر آئے گا حضور پروردگار نے جو لفظ استعمال کیا ہے یعنی آپ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہلائیں اپنے ارادے سے اور جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچانے سو یہ رد بہل جبال بے جان مخلوق آپ کی اطاعت کرے گی فاصلوں کو آپ طے کر لیں گے راستوں کو آپ طے کر لیں گے دوسرا سلسلہ کیا ہے قرآن کا سورہ نبل میں ارشاد فرمایا دیکھو کوئی بھی چیز ایسی کے جو غائب ہے کوئی بھی چیز ایسی کے جو غائب ہے عجیب جملہ ہے فِسْسَمَائِ وَلْعَرْضِ چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں اللہ فِی کتابِ مُبین لہٰذا جس کے پاس کتابِ مُبین ہے اس کی نگاہوں سے کوئی چیز غائب ہو نہیں سکتی چاہے وہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہو یا زمینوں میں چھپی ہوئی ہو اب یہ ہے کس کے پاس تاریخ میں اشارہ دے کر بڑھنا چاہتا ہوں آنگے تاریخ میں ایک ہی شخص نے دعویٰ کیا کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہو تو کتابِ مُبین آئے گی امامِ مُبین کے پاس اب امامِ مُبین آپ الحمدللہ سب جانتے ہیں مجھے بات کو آگے بڑھنا ہے کہ نبی کریم کا علم آیا کس مقام پر اور ہے کس مقام پر پروردگارِ عالم نے فرمایا وہی جو مسلسل میں دو دن تک قرآن کی شاید اس آیت کی تلاوت کی حضرت ابراہیم نے دعا بانگی رَبَّنَ وَبَّاسْفِهِمْ رَسُولَ مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِكْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّهِمْ تعلیمِ کتاب دے تلاوتِ کتاب سکھائے حکمت سکھائے تعلیم دے اور ان کو پاک کریں حضرت ابراہیم نے دعا بانگی پروردگارِ عالم نے سورہ جمعہ میں اعلان کر دیا کہ ہم نے یہ رسول بھیج دیا لہٰذا نبی کریم کی حکمت کونسی حکمت ہے کہ جو پروردگار نے تسکیہ کا طریقہ سکھایا کہ کس طرح سے امت کو جا کر پاک کرنا پروردگار نے سکھایا کہ تلاوتِ کتاب کس طرح سے کرو پروردگار نے سکھایا حکمت کس طرح سے سکھاؤ اور وہ تمام چیزیں جو اس آیت کے اندر ہیں تو نبی کریم کی ذات کا خلاصہ کیا ہوا یعلم ہم الكتابہ والحکمہ یزکیہ اور یتلو علیہم آیاتک یہ چار چیزیں ہو گئے جن کو تین چیزوں کے ذمہ میں پروردگارِ عالم نے بیان کیا یہ علم کونسا ہے یہ علم نوزولی علم ہے نازل ہوا کس پر نبی کریم پر ایک علم وہ ہے کہ جو سعودی علم ہے یعنی وہ علم نیچے نہیں آئے گا وہ علم اپنے مقام پر رہے گا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم کو اوپر جانا پڑے گا یعنی کیا مطلب یعنی حبیب یہ جو واسطہ جبریل ہے نا ہم اس کو بھی ہٹانا چاہتے ہیں اب اگر آپ کی یہ سمجھ میں بات آگئی اب شاہر اہلِ بیت ہے اور انتقال ہو چکا ہے اس سے یہ بات نہیں کہیں وہم کا پہلو نہیں ہے کہ میں ان کی تشیر کا باعث بننا چاہتا ہوں ہاں تشیر کا باعث بننا چاہتے ہیں لیکن بات ایسی ہے اب اگر سیدن شہدہ آپ کو انیس کے مرضیوں میں کہیں کہتے ہوئے نظر آئیں کہ بے جبرائیل کارِ قضاوں قدر کروں تو یہ تقریر کے آخر میں دکتہ آپ پر ماضح ہوگا کہ انیس نے کہا کیسے بے جبرائیل کارِ قضاوں قدر کروں دنیا وہ ایک طرف تو لڑائیں کو سر کروں آئے غزب خدا کا ادھر بھوک جدھر کروں بے جبرائیل کارِ قضاوں قدر کروں اگلی کے ایک اشارے سے شق القبر کروں طاقت اگر دکھا ہوں رسالت ماہ آپ کی رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتہ آپ کی یعنی دانا نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا میں دانا سے آگے بڑھ جاؤں گا سورج کو اتار کر زمین میں دو ٹکڑے کروں گا یا حسین یہ کیا فرما رہے ہیں مولا کا جواب آئے گا کہ اگلا بسرہ بھی دکڑو طاقت اگر دکھا ہوں رسالت ماہ آپ کی یعنی رسالت ماہ آپ نے جبنا علم اپنی تجلیات اپنی نورانیت آپ کو ہم کو بکہ مدینہ کے اس زمانے کے لوگوں کو دکھائی یہ بس سمجھئے گا کہ جتنی چیزیں ہم کو عطا ہوئی وہ مکمل علم و حکمت نبوی ہے علم و حکمت نبوی سارا کا سارا چلا گیا ان شہزادوں کے وجود میں جن کو کندر پر بٹھایا کرتے تھے اب اگر آج کے دور میں چاہیے ان کی اولاد سے متصل ہو جائی ہے رستہ وہی یا کئی اور سہل نہیں ملے گا کیا فرمایا کہ نازل ہوا یہ کس طرح سے نازل ہوا وہی کے ذریعے نازل ہوا آچھا جو میں نے کہا ہے تنزیلی علم اس وجہ سے کہا ہے کہ اس میں تعلیم کا ایک پہل ہوئے اس کو میں بات کو واضح نہیں کرنا چاہتا سمجھ میں آگیا کہ حبیب ان کو سکھاؤ سکھاؤ تو نازل ہوا ہے نازل کا مطلب کیا ہے یعنی اس قابل ہے کہ یہ سیکھ سکتے ہیں ان کو سکھاؤ تلاوت کتاب سکھاؤ پاک کرو لیکن یہ بس سمجھ لینا علم یہی ہے یہ قرآن آیات بینات روشن آیتوں کی صورت میں ہے ان کے سینوں میں جن کو ہماری طرف سے خاص علم عطا کیا گیا اب یہ ہوا کیسے میں تاریخ میں ایک ہی جگہ ملتی ہے کہ ایک بھائی کا سر دوسرے بھائی کے لبھائے مبارک کے پاس تھا اور ختمی مرتبت اپنی رہلت سے پہلے علی کے کانوں میں کیا کیا سرگوشیاں کرتے رہے کہا علی کیا کہا کہا ہزار باپ سکھائے ہر باپ سے ہزار باپ نکل رہا ہے اور لا متناہی علم سکھا کر گئے حضور ہزار باپ اگر ایک دو تین چار کر کے آپ گنتی کیجئے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور یہاں پر مولا فرما رہا ہے ایک لاکھ علم کے دروازے عطا کیے اس نوجوان کو اپنے انتقال سے پہلے رسول خدا نے ایک لاکھ دروازے علم کے دیئے جس میں سے انگلت دروازے نکلتے ہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ علم کا اب کونسا مرحلہ ہے دس برس کی عمر میں تو یہ لارِ حرد جا چکا تھا شیطان کی چیخ سن چکا تھا جبرائیل کو دیکھ چکا تھا پہی کی تجلیات کو دیکھ چکا تھا یہ بچہ کہہ چکا ہے گیارہ برس کی عمر میں کہ کندو آرہ دور رسالہ و اشم و ریحر دبوہ جب چھپنے میں تھے نا دس برس کا تو نورِ رسالت کو دیکھتا بھی تھا خجب و رسالت کو سنتا بھی تھا یعنی آغاز علم علی ابن عبی طالب وہاں پر ہے جہاں کائنے کے کوئی شخص نہیں پہنچ سکا انتہا کہہ پر ہے کہ جہاں پر رسولِ خدا جانتے ہیں یہ دس گیارہ برس کی عمر کا واقعہ کہ جہاں حرہ میں جاتا تھا اب گئے تو کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ تمام چیزیں جو آپ جانتے ہیں یہ علمِ تنظیلی ہے کیونکہ تعلیم کا پہلو ہے یہ دیے جانے کے قابل ہے یہ سکھائے جانے کے قابل ہے غائبت ہے کوئی بھی چیز ایسی غائب نہیں ہے کہ جو زمین میں ہو آسمان میں ہو اللہ فی کتاب میں ممین کتاب میں ممین میں ہے کھلی کتاب میں ہے پر بردگار یہ کھلیوی کتاب اگر ہے تو آسمانوں میں جو چیز غائب ہوگا ہے مجھے اور آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہی بھائی کھلیوی کتاب تو ہے تو آئی لئے تھوڑی کھلی ہے اس کے لئے کھلی ہے جس کی روح کو خدا نے کشادہ کیا ہے اس کے لئے کھلی ہے جس کو قرآن نے کہا حبیب کیا تیرے سینوں کو ہم نے کشادہ نہیں کیا یہ کھلی لئے اس کے لئے ہے آسمان میں چاند نظر نہیں آ رہا ارے واضح تو ہے بینائی ہے آپ کی صحیح نہیں ہے بینائی مکمل نہیں ہے سکس بائی سکس نہیں ہے داکٹر حضران کے مقال تو کیسے لکھیں کتاب ممین ہے امام ممین کے لئے مطابقت تو ہو بھئی مطابقت تو ہو تب ہی تو جا کر بات سمجھ میں آئے گی آلات جراہی آپریشن تھیٹر تیار ہے مولانا چلے جائیے ایک انسان کے دماغ کی سرجری کر دیجئے حضور محضرت میں نہیں کر سکتا بھئی پورے آلات تیار مشین میں ساری لگی ہوئی ہے سب کچھ سلسل ہو چکا ارے بھائی یہ میرے لئے نہیں ہے اس کے لئے جو ڈاکٹر ہے تو کتاب مممین امام ممین کے لئے ہر اہرے غیرے اور ہمیں شبہ کے لئے دیں گے یہ امام ممین یہ جو علم ہے نا رسول خدا کا تنزیلی یہ مجھ آپ کے لئے ہے مجھ آپ کو جو علم عطا ہوا تو کوئی صاحب خوجہ اجمیر بن گیا کوئی پتہ نہیں شملی بن گیا کوئی عارف مختلف دعوے اور ایک عرفہ کا درویشوں کا سلسلہ ہے ہر انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ علم ہے سب محترم سب کے قدم ہماری سرانکوں پر تمام کے تمام عرفہ درویش محیرالقول کرامتیں انجام دے رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں الحمدللہ بڑے صغیر بھرا پڑا ہے درویش صوفیہ اور اولیہ سے عجیم مسئلہ ہے پروردگار اب یہ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ یہ تو تو جانتا ہے ہماری اتنی عوقات نہیں کہ ہم وہ رفعہ اور ان درویشوں کی توہین کر سکیں ہم سکتی نبازیں روزے نہیں سپلنا ہے ہم ان مزرگوں کے بارے میں کیا کہیں یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ یہ تو تو جانتا ہے لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو تنزیلی علم آیا سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اتنے سارے درویش اتنے صوفیہ تو وہ جو علم وہ تھا جو اس نے اس حسنی کے کان میں کہا تھا وہ علم کہا پر ہے وہ علم ہے کیا یہ دبیہ کریم تو علم عطا کیا گیا اور کس طرح سے علم عطا کیا گیا وہی کے ذریعے یہ تنزیل نازل ہوا دوسرا علم کیا تھا کہ اب تمہارے پاس علم نہیں آئے گا اب ہم تمہیں اپنے دربار میں مہمان بنا کر بلائیں گے سبحان اللہی اسرا بعمدہ لیلن لیل المسجد الحرام لیل المسجد الاقصال لی بارک نحو لہو آیت کا ترجمہ آپ سب کو یاد ہے میں کیا تھکا ہوں آپ کو جلوس میں بھی گئے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے کیا کیا ایک رات میں اپنے بندے کو اپنے عبد کو کہاں سے لے کر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اب احادیث میں مسجد اقصہ کی دیفنیشن اور تعریف کیا ہے چھوڑ دیجئے مسجد اقصہ سے مراد کیا ہے یہ بھی چھوڑ دیجئے فرض کیجئے ترجمہ جو کرتے ہیں کہ مسجد اقصہ کہ جو فلسطین میں تھی وہ غبر لے کر چلا گیا پروردگار اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کرائے نہ جانے کیا کیا دکھایا اور کیا کیا سکھایا کیوں بھیجا لنوریہم من آیاتنا تاکہ ہم اپنی آیات اس کو دکھا سکیں پروردگار یہ آیات دکھانے کا کیا سلسلہ ہے تُو نے تو اس نبی پر تمام کا تمام قرآن بھیجا اور یہ کہا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا حَبِبْ وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ ہم نے تمہیں وہ سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے اور خدا کا فضل تم پر نہایت عظیم ہے پروردگار جس کو تُو عظیم کہے اس کی انتہا نہیں ہے یعنی قرآن کی خوب توجہ کیجئے گا یعنی اب یہ علم نیچے نہیں آسکتا بچوں کے لئے کہہ رہا ہوں میں یہ بچوں کے لئے مجھے پسند نہیں ہے یہ بات لیکن میں کیا کہوں کہنی پڑھ رہی ہے بچوں کے لئے میں کبھی کبھی آپ بیالوجی کی لیب میں جاتے ہیں زولوجی کی ٹریل رکھی ہوتی ہے اس پہ مختلف پتے اور پودے اور مختلف جانور رکھی ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کارٹ پیٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں مائکروسکوپ میں ایک دفعہ آپ کا پروفیسر آگے کہتا ہے کل صبح آجائیے گا پانچ بجے کہاں چلنا ہے سمندر کے کنارے وہاں چل کے دیکھنا ہے وہ یہاں نہیں آسکتا آپ کو وہاں جا کر دیکھنا ہے آپ جنگل میں جائیے ایمیزون کے جنگل میں جائیے انترائی خطرناک جانور ہیں وہاں پر عجیب قسمی سپیشیز ہیں اور عجیب تتلیا ہی اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں وہاں جائیے سبھی ایسا ہے کہ پچاس ہٹھ پکڑ کے لئے بھائی دیکھو وہاں جا کر دیکھنا ہوئی نہیں سکتا تمہیں پیش ڈی کریں نہیں سکتے جب تک مانا جاؤں تو انسان کے لئے کبھی علم کو لائے جاتا ہے اور کبھی انسان کو علم تک لے کر جائے جاتا ہے اب پھر کیا فرمایا سبحان اللہی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے جب چلا گیا سلسلہ مطلب پر تو بات ختم ہو گئی پھر جیب جملہ فرمایا اچھا پروردگار نے بتا تو دیا کہ گفتگو ہوئی ہے کیا ہوئی ہے یہ نہیں بتایا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَأَوْحَا وحی کر دی پروردگار نے جو کرنی تھی پروردگار اگر بتانا نہیں تھا تو یہ لکھا کیوں پھر ہم نے بتا دیا ہم نے فلو صاحب کو بلایا جو بات کرنی تھی کر دی یعنی کیا مطلب آپ باہر رہی ہے اوقات نہیں ہے کہ آپ اندر آسکے پوری امت سے کہہ دیا کہ آپ باہر رہی ہے آپ اندر نہیں ہو سکتے فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَأَوْحَا آپ آگے نہیں ہو سکتے پروردگار اگر یہ وحی کرنی تھی تو وقت تک بھیج دیتا خوب توجہ کیجئے گا مقام ختمی مرتبت کو قرآن سے سمجھئے یہ مولیوں کے ذریعے نادخانوں کے ذریعے شوارہ کے ذریعے نہ سمجھئے دو لفظ ملتے ہیں فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَأَوْحَا اور دوسرا لفظ ملتا ہے نَنُرِيَهُ روئیت بھی ہے وحی بھی ہے یعنی کیا مطلب یعنی موسیٰ آکر شاگردی کریں ختمی مرتبت کی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا خدا نے موسیٰ سے ایک انداز سے گفتگو کی یہاں کلام ہے وہاں وحیہ رویت ہے یعنی بسارت مصطفیٰ پر کبھی ارتحاب نہ لگانا اور وحی مصطفیٰ پر کبھی ارتحاب نہ لگانا اب مصطفیٰ جہاں جہاں تک اپنی وحی کے سلسلے کو اشارہ کریں اس چوکھت پر جا کر پیشانی لگانا عبادت کی محراج سلامت رکھیں خوش رکھیں یہ وحی پرورد اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں پرورد دیکھا نا جب لے کر گیا تو کہا کچھ دکھا نا ہے اب یہ کس طرح سے منتقل ہوا علم یہ مجھے نہیں پتا یہ مجھے نہیں پتا اب یہ بات آپ سن چکے ہیں اتنی دفعہ میں کیا کروں لیکن بہرحال آئیے کتاب المناقب میں امام ابو مکر ابن مردویہ اسفانی نے لکھا ہے اس بات کو دیکھ بھی رہے خطبی مرتبت لنوریہو تاکہ دکھا ہی کچھ آیا تھے اور قلب مقدس پر وحی بھی ہو رہی ہے جب وحی ہو رہی ہے اب حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطب کی روایت ہے المناقب میں ابو مردویہ اسفانی نے نقل کی کہ کس لہجے میں آپ سے خدا نے گفتگو کی اب کوئی پوچھے جا کر حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطب سے کہ یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یعنی کوئی سوال کی جگہ تھی تو اب یہ سب روایت آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم نے کس ہستی کا نام لیا کہ مجھے جب آواز آئی تو میں نے پروردگار سے پوچھا پروردگار یہ تو مخاتب ہے مجھ سے یہ علی مخاتب ہے کہا احمد دیکھو تمہارے دل کی طرف دیکھا خوب توجہ کیجئے گا قلب مصطفیٰ مرکز بن رہا ہے مقام میراج میں کس چیز کا وحی الہی کو وصول کرنے کا لیکن مقام بڑا عظیم ہے پروردگار کہہ رہا دیکھو میں نے تمہاری دل کی طرف دیکھ نظر تو الہ قلب کا یا احمد اچھا عجیب مسئلہ ہے فلسفہ کیا اس کا مجھے نہیں پتا جب بھی میراج ہی گفتگو آتی ہے تو نبی کریم کو خدا احمد کہہ کر مخاتب کرتا ہے یا احمد دیکھو نظر تو الہ قلب میں نے تمہارے دل کی طرف دیکھا اس میں میں نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ محبت ہے کس کی تو وجب تو میں نے پایا کہ علی کی محبت اس میں سب سے زیادہ ہے اچھا اب عجیب مسئلہ ہے کہ مرحلہ توحید شرک کے ذریعے تاہران اعوذ باللہ اگر ہم جیسے مسلمان ہوں گے آج کل کے کہا کہ بھائی علی کی محمد دل میں دکھا لیے پھر جائیے میراج پر تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر جملہ اگلہ آیات ختمی مرتبت کی جو حدیث ہے وہ یہ کہ پروردگار نے مسکھا گیا خاطب تو کب لہجت علی میں نے علی کے لہجے میں تم سے گفتگو کی کہ یطمئن قلبو تاکہ تمہارے دل کو اتمیدان مل سکیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کو اتمیدان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے یہ کیسا بندہ ہے کہ اب جب چہرہ خدا کا آنکھیں خدا کی ہاتھ خدا کے تم مصطفیٰ علی کی محبت رکھ کر وہاں گئے ہیں کبھی پریشان مت ہوئیے گا علی کی محبت دن تو ہو محبت علی سرمایہ ہے تمام مسلمانوں کا حق نہیں ہے ہم کو کسی سے چھیننے کا نبی کریم کو توفات آؤ آئے دوبارہ اوہا الہ عبدہیم آوہا اب یہاں پر چلیے سورہ علی امران کی طرف چھٹی آیا عجیب جملہ ہے ایک بحث ہے مسلمانوں میں مفسرین میں ولمہ میں کہ وخف کا حمر کرنا ہے وخف کا حمر کرنا ہے آپ کو ترجمہ یاد ہوگا لیکن بچوں کو یاد نہیں تو میں بتا دوں کہ دیکھئے پروردگار فرمایا ہے سورہ علی امران کہ وہ اللہی انزل علیکل کتاب وہ خدا ہے جس نے اے حبیب تجھ پر کتاب نازل کی اس کے دو حصے ہیں منہو ایک حصہ یہ ہے کہ محکمات آیت ہیں مضبوط آیت ہیں واضح ملکہ واضح آیت ہیں صاف معنی سمجھ میں آرہا واخر متشابعات اور کچھ دوسری آیت متشابعات ہیں تشابعات ہیں اشتباع ہے واضح معنی نہیں ہے امت میں سے جس مفسر نے جس قول کو اختیار کیا تو بڑا اختلاف آ گیا تفسیر قرآن میں انہی متشابعات کی وجہ سے اب میرا ایک سوال ہے پروردگار سے حقیر ترین مندہ پروردگار تو نے خود کہا ہے کہ تدمر کرو قرآن میں پروردگار اگر تجھے قرآن میں متشابعات بھیجنی تھی تو یہ کیوں کہا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بھیجا ہے کوئی نصیحت لینے والا پروردگار متشابعات سے کیا نصیحت لے جواب آئے گا پہلی نصیحت یہ کہ کسی دروازے کو ڈھونڈو کے جگہ پہ متشابعات حل ہو سکی اپنی عقل پر اکڑ کے مت چلو کاسہ گدائی لے کر کھڑے رہا ہوں اسی دروازے پہ جو مسجد کے سہن میں کھلتا تھا اپنی عقل پہ مت چلو پہلی نصیحت تو یہ اور اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت وہ جو مصطفیٰ کی آگوش کے پالے ہیں ان سے بہتر کوئی نصیحت وہ جن کو مصطفیٰ نے اپنی زبان چسا کر بڑھا کے ان سے بہتر کوئی نصیحت وہ جس شہزادی کے لیے مصطفیٰ اپنی جگہ چھوڑ دے اس سے بہتر کوئی نصیحت جس کو اپنے کاندے پر چڑھا کر بتو کو گروائیں اس سے بہتر کوئی نصیحت یہ نماز روزے کی نصیحتیں بعد میں ہیں پہلے قبلہ تو تو رسکارو پھر وضو کرنا کہ دیکھو جاؤ منہو آیات محکمات و اخر متشابہات اب دیکھیں وقت اتنا دی رہ جائے گا کہ میں شروع سے دوبارہ جمبندی کروں آپ کے صندوق خلاصہ پیش کروں آپ ساتھ ساتھ چکھتے رہیے اب آپ جوڑ پائیں مطالب کو نہیں جوڑ پائیں مجھے بولنا ہے مجیس ختم کرنی ہے کہاں کیا اچھا ٹھیک ہے متشابہات ہے محکمات ہے جن کے دلوں میں زنگ ہے وہ ہمیشہ تھامتے ہیں کس کی پیروی کرتے ہیں متشابہات کی کیوں کیونکہ فتنہ چاہتے ہیں آیت میں سے دو تین مانا نکلتے ہیں تو اپنے پسند کا مانا نکالنا چاہتے ہیں خوب توجہ کیجئے گا اپنی پسند کا مانا نکالنا چاہتے ہیں اور دیکھو اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اب دو نظریہ آگا ہے یہاں پر بعض کہتے ہیں کہ اللہ اور راسخود فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بعض کہتے ہیں کہ نہیں راسخود فی العلم بھی نہیں جرمتے پہلے تو میرا سوال ہے خدا کہہ رہا راسخود فی العلم یہ علم میں ڈوب چکے ہیں پر وردگا جب تیری کتاب کوئی نہیں جانتے تو تعریف چیز بات کی دوسری بات یہ کہ اب مجھے ایک بات پوچھنے لیجئے مسلمانوں سے آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر پہلے بتائیے رسول خدا کو بھی پتا ہے تعریف یا نہیں پتا سوال ہے اگر رسول خدا کو نہیں پتا تو پھر علم قرآن آیا کس کے لئے میں جب صاحب کتاب کو نہیں پتا تو رسول خدا پر تو آپ کو ماننا پڑے گا نہ مانیے لیکن پھر کلمہ پڑھنے کی ضرورت پڑ جائیں میں رسول خدا کو تو پتا ہے کہ سلسلہ کیا ہے اب ذرا چلیے دوبارہ ایک ہلکا سا اشارہ حضرت موسیٰ کی طرف اور رسول خدا کی طرف کیا فرمایا کہ میں دیکھوں تمہیں علم دے دیا آیا ہے میراج آپ سن چکے کہ وہاں پر گئے علم اتا ہوا خوب توجہ کیجئے گا اور عجیب پروردگار علم مسلمانوں کے وجود میں کوئی بیماریاں دیکھ رہا تھا فرمایا ماں قذب الفعاد ماں رعا دل نے قلب مصطفیٰ نے جو دیکھا تو جھوٹ نہیں مولا اس کا مطلب یہ کہ پروردگار تو یہ کہہ دیتا کہ ہم نے بلایا ہم نے دکھایا ہم نے وحی کی بات ختم ہو جاتی لیکن پروردگار یہ جو تو مصطفیٰ کی رویت افسار پر اور رویت فعاد پر قلب اور دل کے ذریعے دیکھنے پر مہرے تزدیق جو لگا رہا ہے تو پروردگار حضرت ختمی مرتبت سرکار دو عالم ہم کی شخصیت کو الزامات سے بچانا چاہ رہا ہے ورنہ عمد الزام لگائے گی مرکز ابل فعاد امارا پورے حواظ کے ساتھ ختمی مرتبت نے دیکھا ہم نے جو دیا ہو بہو ایند وہی لے لیا لیکن اب چلیے حضرت موسیٰ کی طرف قلب اللہ موسیٰ تکلیمہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا جب کلام کیا توریت لی پہاڑ پر گئے کوہ تور پر گئے لیکن عجیب سلسلہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا مرحلہ یہ ہے کہ کوہ تور پر جا چکے تمام موجزات دکھا چکے لیکن پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے سورہ کحف میں کہ موسیٰ اور جو موسیٰ کے ساتھ موسیٰ کے وسیع تھے ان کو ہمارا وجہ تا عبدن من عبادت ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی پاس سے کچھ رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے کچھ علم عطا کیا تھا یہ کچھ پر غور کیجئے گا پروردگار تو نے کچھ علم دیا خضر کو کچھ رحمت دی خوب توجہ کی رحمت کا ذکر ہے علم کا ذکر ہے کیسے بات دوں فرمایا کہ دیکھو جب آئے کہا کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس علم کے سلسلے میں جو آپ کو رشد و ہدایت سکھایا گیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اے موسیٰ آپ سے خدا نے کلام کیا آپ کو دور پر گئے ہیں یہ قرآن ختمی مرتبت کی شخصیت تو رکھنا کہا پر چاہ رہا ہے کیا اس مقام پر جہاں بیوار آپ سمجھتے ہیں یا اس مقام پر کہ ختمی مرتبت کی شخصیت ناقابل فہم بن جائے حضرت موسیٰ سکھ کو حکم ہوا کہ علم سیکھو لیکن پروردگی آلہ عالم فرما رہا ہے آتینا ہو رحمتاً من عندنا ہم نے اس بندے کو اپنے عبد کو اپنے پاس سے کچھ رحمت بھی دی تھی لگتا یہ ہے گویا کہ میرے سمجھوں کو یاد رہے ہیں گویا کہ رحمت کی ضرورت پڑتی ہے تعلیم دیتے وقت شاگر جتنا آپ کا نچھلے درجے پر ہوگا اگر ترہم کے جذبات نہیں آئیں گے آپ سکا نہیں سکتے لیکن رحمت کے باوجود تیسرے مرحلے پر خضر نے کہا بھائی اب تم رستہ لو اپنا تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے یہ رحمت دیتی تو یہ ہوا ویدی ہوتی تو کیا ہوتا فرمتا لگا آئے سفیدہ میں سراخ کیا دیوار کو بنا تمام باقیات اپنی جگہ پر مجھے وہ باقیات نہیں پڑ دیتا مجھے صرف ایک بات کہنی ہے کہنے کے کہ آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں آپ کی پیروی کے لیے کہاں کے دیکھو انہا کلم تستہ تیہا ماہیہ سبرہ سبر کرنے کی طاقت نہیں ہے میرے ساتھ اچھا تم سبر کر بھی کیسے سکتے ہو وکیفتہ میرا عمال عمال تم سبر کرو گے بھی کیسے کہ جس چیز کی تمہیں اتلائی نہیں ہے میں کہوں گا جناب خضر کتنا سینہ تان کیا پیغمبر سے گفتگو کر رہے یہ وجہ کیا ہے حضرت خضر کا جواب آئے گا جا کر پڑھو قرآن کی آیت ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم ہوتا ہے مگر وہ ایک ہی حسنی ہے کہ جس کے اوپر کوئی صاحب علم نہیں ہے اور اس سے اوپر خدا ہے وہ ختمی مرتبت کی ذات ہے کہاں گے کی فتح گئے کہاں بہرحال اب یہ میں اپنے الفاظ سے سمجھا رہا ہوں اپنے بچوں کو کہ بہرحال ریکویسٹ ہے درخواست ہے تابندہ ہے اچھا چلو پھر تمام کام کیے حضرت خضر نے کیا کہا کہ کیفت تصبر علم عالم تحب بھی خبرہ تمہارے تمہیں جس چیز کا علمی لحاظ سے تمہاری معلومات کو جس کا احاطہ ہے ہی نہیں تو اس پر تم صبر کرو گے کیسے یعنی خضر کے پیچھے چلنے کے لیے موسیٰ نہیں چاہیئے موسیٰ سے بہت بلند ہستی چاہیئے اور اب اگر خضر کسی کے دروازے کے پاس آ کر دو زانوں بیٹھے اور کہا کچھ سکھا دیجئے خوب توجہ کیجئے گا موسیٰ کو کیا حکم ہوا جاؤ پیچھے اس بندے کے بلے گا خضر تین کلم کیے کہا نہیں ہو سکتا کہا حضر فراقب بیگی وابیدل میں مختصر کر رہا ہوں اب ہماری تمہاری جدائی اپنے رستہ لو اور نکل جاؤ حضر موسیٰ بیچارے آگئے اب کرتے کیا نہ کرتے حکم تھا الگ ہو گئے لیکن نبی کریم سے کیا کہا یاد ہے نا یہ میراج کی آیت لِنُّرِيَهُمِّن آیَاتِنَ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے فَأَوْهَا إِلَا عَبْدِهِمَا عَوْهَا ہم نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی یہ ختمی مرتبت کی شخصیت ہے کیا پروردگار حقیقت مصطفیٰ دکھا دے جواب آئے گا چار شخصیات کے آئینے میں جا کر دیکھو دکھایا بھی مصطفیٰ کو میراج کی رات اور وحی بھی کی بات ختم ہو گئے نہیں پروردگار چاہتا ہے کہ جتنی حد تک روح انسانی کمال پر آ سکتی ہو میں مصطفیٰ کو وہاں تک لے آؤں پروردگار کتنی محبت ہے تجھے مصطفیٰ کے ساتھ کہ تُو نے آیات کو دکھایا بھی شب میراج وحی بھی کی لیکن سرکار ختمی مرتبت سے تیرا علمی تعلق ٹوٹ نہیں رہا ایک کتام پذیر نہیں ہو رہا قرآن میں آواز دی وَقُلْ رَبِّ زِدِّ حِلْمَ یہ آپ نے جتنی آسانی سے آیات سن دی ہے نبی کریم کو اس کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑی ہے حبیب کہتے رہو اچھا یہ میں نے کہتے رہو کہ ترجمہ کیوں کیا ہے کیونکہ آیت کے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ ترجمہ یہی ہونا چاہیے کہتے رہو کہ میرے وجود کو علمی لحاظ سے وسط عطا فرما بات ختم ہو گئی اب میں دو جملے کو میں نے شروع میں کیا کہا تھا نبی کریم کا ایک علم ہے تنزیلی ایک علم ہے جو نازل ہوتا ہے ایک علم ہے جو سعید ہوتا ہے سعودی علم سعودی علم جو سعید ہوتا ہے مترقی ہوتا ہے عالم بالا میں جا کر ملتا ہے وہ شب محراج میں ملا تنزیلی علم یہاں پر آ کر مل گیا اب سلسلہ یہ ہے کہ امام نسائی کا کیا کیا جائے المناقم میں لکھ کر چلے گئے منزلت علی منی کا منزلتی من ربی علی کو مجھ سے وہی نزبت ہے جو مجھ کو خدا سے ہے یعنی کیا مطلب یعنی جو رسول کا سعودی علم تھا جو مرحلہ سعود پر جا کر ملا تھا جو مرحلہ تنزیل پر جا کر ملا تھا خدا نے مجھے وہ سارا علم دیا میں نے سارا کا سارا علم علی کو دے دیا اب علی ابن عبی طالب کو آپ یہ منت کہیے کہ علی ابن عبی طالب ہے علم کتنا تھا امام ہے خلیفہ ہے زوج بطول ہے اب علی ابن عبی طالب کا لقب یہ ہر سے پڑ گیا حقیقت مصطفیٰ یعنی علی ابن عبی طالب کا دوسرا نام ہے حقیقت مصطفیٰ اگر حقیقت مصطفیٰ دیکھنی ہے اجازت نہیں ہے بگر یہ کہ علی ابن عبی طالب سے متصل ہو جا اور مولانا روم نے کیا مصرہ کہا باز باز شیباب برجو یای باب اے خدا کے دروازے اب حدیث پڑھ دوں تاکہ شیر سمجھ میں آ جائے کیا فرمایا ختمی مردمت نے اب مولانا روم کیا فرما رہے باز باشای باب برجو یای باب اے دروازے کھلا رہے ان کے لیے جو دروازے کو ڈھونڈ رہے ہیں بڑا گہرہ شیر بڑا گہرہ شیر یعنی دروازہ کو کبھاروں کا تھوڑی ہے یہ دروازہ خوب توجہ کیجئے گا یہ شیر اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہم آسانی سے گزر جائیں باز باشای باب برجو یای باب اے دروازے علوم مصطفیٰ کھلا رہے ہیں ان کے لیے جو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں خوب توجہ کیجئے گا بچوں کے لیے یہ دروازہ بند ہو اس ہال کا یہ والا تو آپ چاہے بند ہو چاہے کھلا دیکھ جائے گا نا ایٹے تو نہیں لگی ہوئی یہاں پر تو یہ جو مولانا روم فرما رہے ہیں باز باشای باب برجو یای باب اے دروازے کھلا رہے ہیں ان کے لیے جو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں تو مجھے دروازہ کھلا ہو یا بند ہو دیکھ جاتا ہے یہ اگر لکڑی کے کماروں کا دروازہ ہونا ہے لوہے کے تو کھلے یا بند ہو دیکھ جائے گا لیکن علی بن ابی طالب کس طرح کھلیں گے یہ جملہ علی بن ابی طالب ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہیں گے اگر بچھا دی جاتی میرے لیے اگر بچھا دی جاتی اگر بچھا دی جاتی اور مجھے اجازت دی جاتی تو میں اہل انجیل کو فتوہ دیتا ان کی کتاب کے مطابق اہل زبور کو فتوہ دیتا زبور کے مطابق اہل تورات کو فتوہ دیتا تورات کے مطابق یہاں تک کہ عیسائی کہتے ہیں کیا یہاں تک کہ انجیل پکارتی کہ صداقہ علیون اہل انجیل نہیں پکارتے انجیل پکارتی صداقہ علیون یعنی جو بولانا روم فرما رہے ہیں یعنی اے علی خدا کے لیے تجھ سے التجا ہے کہ اپنے علم کا اظہار کر تاکہ امت سمجھ سکے تجھ میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے یہ علی ابن ابی تناجیب تفوق اور برطری نہیں چاہ رہے ہیں یہ علی ابن ابی تناجیب جو جملہ ارشاد فرما رہے ہیں خدا کی قسم میں اسمان کی راستوں کو زیادہ جانتا ہوں آپ حدیث پتا میں کیا بتا ہوں سیدونی سبیلی جو فرما رہے ہیں کیوں فرما رہے ہیں کہ اپنی برطری جتانا چاہتے ہیں کیا نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہان ریاہ کر رہے ہیں دکھاوا ہے یہ مولانا رون نے جو سات سو برز بات علی ابن ابی طالب کے شیر کہا ہے نا باز باز شائع باب درد چویا اے باب یعنی اے علی یہ تیرا ہم پر احسان ہے کہ تُو نے کہہ دیا سیدونی سیدونی ورنہ ہم قیامت تک کیلئے تاپتے رہتے سمجھ میں نہیں آتا رسول کا علی لے کس سے باز باز شائع باب بلچویا اے باب تا رسد باتو قشور اندر لے بانو باب اے علی اپنے علم کے خزانے کو بکھے تاکہ جو چھلکے ہیں نا وہ باز تک پہنچ سکیں قشر اور لب اکھروڑ کا چھلکا بادام کا چھلکا قشور جمع ہے لب یعنی اندر کا جو خالص ہے تا رسد باتو قشور اندر لباب اے علی یہ تیرا کام ہے کہ مصطفیٰ کے علم کو پروان چڑھائے گا کس طرح سے چھلکے کو مخص تک لے کے جائے گا باز باز شائع ایک درود پڑھیں محمد علی محمد باز باز شائع باب رحمت تا عبد قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یلد ولم یکن لہو کفون احد بارگاہ ما لہو کفون احد ہے علی تیری بارگاہ اس کی بارگاہ ہے کہ جس کا کوئی ہمپلہ نہیں تیری بارگاہ ما لہو کفون احد ہے یعنی کوئی اگر عرفان ذات الہی کو چاہے کوئی صفات الہی میں فدہ ہونا چاہے کوئی افعال الہی میں فدہ ہونا چاہے کوئی اسمائے الہی میں فدہ ہونا چاہے تو اب علی علی نہیں ہے یہ قفون احد کا مصداق ہے یہ ہے نسل علی چلی آگے بڑھیں نسل علی مرتضی فخر الدین رازی نے حدیث نقل کی کیا حدیث نقل کی اب علی بن بی طالب کسی حد تک سمجھ میں آئے کیا کہا سلسلہ چلا آگے چادر روائی رسول کو رسول کی دختر گنامی نے گھر میں تشریف لائے ایک دفعہ ایک دفعہ لقب ملا چار ہستیوں کو آخری ہستی حسین ابن علی جس کی آپ آج یاد بدانے کے لیے یہاں جبہ ہوئے بیٹھیں حسین ابن علی یعنی شہادت حسین ابن علی رسول خدا کی حکمت کی شہادت ہے علم کی شہادت ہے معرفت کی شہادت ہے دس محرم رسول خدا کی شہادت ہے اگر ممکن ہے تو ہمیشہ ہر سال چراغ بجا دیے جاتے ہیں اگر ممکن ہے آسانی سے تو اگر کر دیں ٹھیک ہے میں اسی طرح مسائب میں ذکر کروں گا جب تمام کی تمام اصحاب آئزہ انصار بغرے گئے حسین ابن علی اکیلے رہ گئے مقتل میں عجیب جملہ ہے کیا فرما ہے حسین ابن علی کوئی ایسا ہے خدا پرست کہ جو خدا کا خوف اختیار کرتے ہوئے ہماری مدد کریں ہے کوئی ایسا کہ جو رسول کی بیٹیوں کی حفاظت کریں ایک دفعہ حسین ابن علی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا خیمے میں ماطن کی آواز نے آنے لگی سیدانیوں کے مرتبے کو سمجھئے ایک بھی بی بی خیمے سے باہر نہیں نکلی ایک دفعہ حسین ابن علی نے یہ جملہ بلند کیا بعض مقام پر یہ ملتا ہے نظرہ یمینا و شمالہ حسین نے نائے بائیں دیکھا لگتا یہ ہے گویا کہ حسین ابن علی کو مدیدے کی رخصت یاد آئی مکہ کی رخصت یاد آئی کہ جب حسین زلجنہ پر سوار ہوتے تھے کبھی کوئی شہزادہ رکابے پکڑتا تھا کبھی کوئی راست پکڑتا تھا کبھی کوئی زانو رکھتا تھا حسین اس کے زانو پر پائے مبارک رکھتا زلجنہ پر سوار ہوتے تھے لیکن عجیب بسلا ہے آج شمپیر پہ کیا آنا میں تدھائی ہے اس طرف لشکر آدھا میں سفار آئی ہے یا نہ بیٹا نہ بھتیجہ نہ کوئی بھائی ہے ایک دفعہ حسین اکیلے ہو گئے خیبے میں گئے علیکم بن سلام محمد و علیہ ماتب کی آواز ملند ہوئی بیبیوں نے اپنے چہروں کو پیٹنا شروع کیا ایک جملہ حسین نے بیبی زینب کو مخاطب کر کے کہا مجھے نہیں پتا بیبی کے دل پر کیا قیامت گزری ہوگی حسین نے کہا بہن ذرا ایسا لباس لا کر دو بوسیدہ کہ ہمارے مرنے کے بعد اسے کوئی ہمارے بدن سے لوڈ کرنا لے جائے روایت کے الفاظ ہے سوب المزل آئے تھے اور آپ کا نباسہ کہہ رہے زلزت والا نباس لائے ایک دفعہ تمام بیبیوں کو سبر کی تلقیل کی جناب زینب دروازہ خیمہ تک چھوڑنے آئی ایک دفعہ حسین نے ایک عجیم منظر دیکھا کہ بیبی زینب پر استراب کی کیفیت تاریخ ہے یہاں حسین نے تصرف کیا صدر مبارک پر اپنے دست مبارک رکھا اجازہ امامت سے زینب کو تسلی دی بیبی خیمہ کے اندر تشریف لے گئی حسین زلجنہ پر تشریف فرما ہوئے ایک دفعہ ائر لگا کر زلجنہ کے ساتھ میدان کی طرف جانا چاہتے تھے زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا علامہ شوشتری نے لکھا حسین نے سبب دریافت کیا زلجنہ نے اپنے چہرے کا رخ سبب کی طرف کیا اب جو حسین سبب کا جائزہ لیا تو تین سالہ وہ بچی جس کو سینے پر سلاتے تھے سبب سے نپٹی ہوئی تھی کبھی آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ صرف بیمی سکینہ باہر چوائیں وہ اس محبت تھی جناب سکینہ سے کہ جناب سکینہ آگے مر کر گفتگو کرتی تھی اے میرے بابا کے ذل لے میرے بابا کو مختل لے کر جا حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے کربلا کی تبتی نیتی پر بیٹھے سکینہ کو گویا کہ آگوش میں مٹھایا اب آپ دیا ہوگا شاید ایک نظر کانو کے گوشواروں پر بھی پڑی ہوگی حسین کو پتا ہے نا کانو سے گوشوار ہے کیسے چھنیں گی وہ گال بھی دیکھ جن پر موسیلیا ہے کس طرح سے حسین نے سکینہ کو خیمر نے بیٹا مجھے نہیں پتا لیکن فاطمہ کا چاند گھولے پر تشریف فرمہ ہوا اور ایک دفعہ مختل کا روح کیا ایک دفعہ مبارز کے لیے طلب کیا ایک ایک کر پہلوان آتے گئے حسین سب کے ساتھ جنگ کر کے معاصل جہندم کرتے گئے اللہ مقرم نے لکھا حسین خسین آجرک اللہ یا حجت ابن حسین آجرک اللہ یا مقیت اللہ آجرک اللہ یا فاطمہ تصرف مصاب ولد خسین آجرک اللہ حسد اللہ لکھ حضر مرکس قائم کیا پینام میں حدلہ کرتے تھے فوجوں کو پیش بھگاتے تھے فوجہ آگے آتی تھی پھر اترتے تھے ٹینے پر چڑھتے تھے خیمہ گا کر رخ کرتے تھے لا حب لا قوة اللہ باللہ یدی رسول کی بیٹیو گھا پر عمدہ بھئی حسین زدہ ہے فٹ ٹھینے سے اترتے تھے طلب علیل براز ببارزے کی ایک دفعہ حسین علی جنگ کر رہے زخم بھی لگے کچھ تیر لگے لباس خون آلی دھوا اب حسین کی سائز اکھ رہی کئی پہر کے پیاس رہی اصحاب کی لاشو اٹھ رہی ایک سوال کر جب شب قدر ہوتی ہے آپ عمال کرتے ہیں رات بر جوشن کبیر پڑی قرآن دعائیں تلاوت نماز گلہ خشک ہو جاتا ہے افتار جی بھر کہ پانی پیا ہوتا ہے سہری سے پہلے پانی جی بھر کے پیتے ہیں رات بر دعائیں پڑی ہیں حالا خوشک ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں فرزم نے فاطمہ نے شب آشور ذکر کرتے ہوئے گزاری ہے صبح سے اصحاب کی راش لے کر آئے ہیں حالا خوشک ہو گیا ہے محسن پولا کا صلی اللہ علیہ کے یا مظلوم یا آبا عبداللہ ایک دفعہ دوبارہ خیمے میں گئے لباس خون آلود ہے میں ہاتھوں کو جھوڑ کے گھنے بولا خیمے میں نہ جائیے لیکن حسین کرے تو کیا کرے فاطمہ کی میٹیوں کو کوئی تسلیل دینے والا تو رہا نہیں ایک دفعہ حسین گئے بی بیوں نے دیکھا چہرے پیٹنا شروع کر دیئے باتم کرنا شروع کر دیا اصحاب قصہ کا مارف حسین آیا ہے زخموں سے خون جاری فرآہ سکینہ تنمدحہ زتان غدن نساء تنکی بولا نے دیکھا بی بی سکینہ دیوار خیمہ کی طرف رخ کر کے گریہ کر رہی ہے یعنی بی بی سے برداشت نے ہوا بابا کے پاس کیسے آئے دیکھا یہ بابا اس حال میں ہے ارے سیمے کی طرف رخ کر کے گریہ چروع کیا حسین نے سکینہ کو دیکھا پاس گئے پڑے پیار سے بلایا تسلیل دی کہا بیٹیا شاید تمہارے لئے پانی لے کر آئے میں ایک جملہ کہوں گا بولا یہ جملہ نہ کہیے ارے چچا بھی یہی کہہ کر گئے تھے فاطمہ کی پوتی کو تسلیل دی دوبارہ خیمے سے باہر آئے حسین پہلوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں پہلوان آتے ہیں حسین کی ضربت کی طاعت نہیں لے سکتے ایک دفعہ حسین نے حملہ کیا سواجوں کو پیچھے دھکیلا ایک دفعہ امار سعید کی آواز آئی حاضر عبدالانزائی البطعین حاضر عبدال علی ابن ابی طالب ارے کیا کر رہے ہو ایک ایک کر کے مقاملہ کرو یہ علی کا بیٹا ہے اشیع العرب ہے حیدر کررار کا بیٹا ہے ہر طرف سے گھیل کر حمیہ کرو ایک طرف سے گھیل کر حمیہ کیا مولا دلشکر کو پیچھے دھکیلا دوبارہ تینے پر گئے اَسْتُ لَا حَوْلَا وَلَا قُوَدَا إِلَّا بِاللَّهِ فَوَقَفَا لَيْا سْتَرِحَا سَعَتَق پیاس کی شدت ہے تھکت غالب ہے اب میرے مولا کے بدل میں جان نہیں رہی رمق نہیں رہی فَلَمْ يَبْقَ فِيهَا رَمَا خُدْ حسین کے بدل میں طاقت نہیں ہے ایک دفعہ حسین اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں کو اکھٹا کرنے کے لیے ٹیلے پر آئے ایک ملون نے رمعہ بحجر ایک ملون نے مولا کی طرف پتھر مارا اس جگہ پر آ کر لگا جہے رسول موسا لیتے تھے فَلَمْ يَبْقَ فَلَمْ ارے خون بھل بھل پہنے لگا ایک دفعہ اپنے خون ہاتھ سے پہنچا ابھی مولا خون پوجھ رہے تھے کہ ایک ملون نے فَرَمَا اُمْ بِسْتَرْمِ فَلَمَا اُمْ بِسْتَرْمِ فَلَمَا اُمْ بِسْتَرْمِ دیلنگا بیلے پر فجرات در گرین فیلزو یا حسین یا فقییت املا یا حسین 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 مولا خون بکر ایک دفعہ ایک دفعہ حسین یا آزدی حسین یا آزدی یا فرس آزدل ہے جا اے حسین کے ساتھیوں حسین پر وقت دیکھو بدد کیلئے ہو فَلَكُمْ اُدَعْدِيكُمْ فَلَا تُجِبُمْ کیا ہوا ہے آواز دے رو اٹھ کر کیونے یادے لاشوں میں تھردھرات ہوئی مولا بوت نے قدموں میں میڑیا ڈال لی ہے بس ایک دفعہ حسین نے آخری دفعہ صدا اس طرح سب الان کی سنید سنجاد کے قبلوں میں حواظ پہنچی فَقَابَ يَتَمَكَعَا لَا أَسَحُوْ نَقَاحت کے باوجود سنید سنجاد اٹھے ارے میرا بابا مختل میں بکار رہا بی بی زینب کو اشارہ کیا سنید سنجاد کو واپس لے کر جاؤ بس اس کے بعد جو اب ہوا ایک دفعہ زمینِ کربلا میں زلزلہ آیا آخری جمعہ اپنی مولا کے مسائب کے سن لیے اب باز گرے گھوڑے سے علی اکبر گرے خاسم گرے تباہم شہدہ گرے خیمے میں سیدان کیوں کے پاس خبر لے کر کون جاتا تھا جو سب کا محرم ہے جو سب کا ولی ہے جس کے اوپر سب کا اختیار ہے مجھے یہ بتائیے آپ کا مولا گھوڑے سے زمین پر گرا ہے خیمے میں خبر لے کر کون جائے گا مظلومیت دیکھنا اپنے مولا کی مظلومیت سبجھو یہی بجا دیا اپنا اس نے کہا مولا خیمے میں لاشا نہ لے کر جائیے گا ارے آپ کا لاشا تو تپتی زمین پر رہے اور میرا لاشا آپ اٹھا کر لے کر جائے ایک دفعہ روایت کی الفاظ ہے جلجدہ آیا وَيُنَتِقْ نَاسِيَا تَحُمِ دَبِ وَيَشُمْ نَحُو وَيَسْحَلْ حسین کی خوشبوس ہوئی اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے تر کیا اور ایک دفعہ دوڑا سر پڑ خیمے کے اندر گیا سیدانیوں نے دیکھا ارے زین کٹی ہوئی تیر لگے ہوئے پاتم شروع ہوا ایک دفعہ تم دی سکینہ آگے والی ایک جملہ کہا آپ جنتیں فاطمہ کے خون کی عظمت کو سمجھئے فاطمہ کی پوکیوں کی عظمت کو سمجھئے پیاسی ہے نا بچی بابا شہید ہو گیا ایک دفعہ آگے بڑھی ایک جملہ کہا کہا یا جواد آبی مجھے پتا ہے کہ میرا بابا شہید ہو گیا اے ذل جنر مجھے پتا ہے میرا بابا شہید ہو گیا میں تُس سے ایک سوال کرتی ہوں بخدا ہماری جانے قربان حبیبی سکینہ کے قبلوں کی خانت پر میں کہوں گا ہے میرے مولا کی عطیبہ تیری عظمت پر قربان آگے بڑھی ایک جملہ پوچھا کہا ہنسو قیابی ابو قتلات شہد ہو میرا بابا جب مقتل کو گیا تھا تو پیاسا تھا اجھے یہ بتا کہ پانی دیا گیا یا پیاسا تھا بابا جب ملتا ہے یا امام زمان یا صاحب الاس مولا امام زمان فاطمہ زہرہ کی قسم دیتے ہیں پنجتن کی قسم دیتے ہیں آپ آپ کے پدر مزروع کی قسم دیتے ہیں اس عزاداری کو ہم سب سے قبول فرمائیے اور وہ تمام چیزیں جس نے اس فرش پر جس طرح سے بھی حصہ دیا یا حجد عبدالحسن قریب کو بتغنی کی ضرورت لیے کہ وہ فقیروں کو کیا عطا کرے انتا قریبوں میں دعوتال اولاد اکرام مولا حجد عبدالحسن عزاداری کو قبول فرمائیے پر وردگار تجھے فاطمہ زہرہ کی قسم دیتے ہیں حسید علی کے زخمی گلے کی قسم دیتے ہیں کہ ان آسووں کو پنجتن پاک کے لیے حضرت حجد کے لیے تسکین قلب کا باعث قرار دے تازیت کا باعث قرار دے تسلیت کا باعث قرار دے ہم سب کی نسکوں میں خیامت تک کے لیے چودہ معصمیت کی مبدد تولہ اور تولہ کو قائم دائم رکھے پر وردگار